موسیقی 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 یہ ہے سار ان کی بڑی واضح طور پر ان کی جو ایکسپلینیشن اس معاملے پر آئی ہے خلاصہ ان کی پریس کانفرنس کا مزید یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو امریکہ کے جانب سے اڈے مانگے جانے والا کا معاملہ ہے وہ بھی واضح کیا کہ مانگے نہیں گئے اڈے البتہ اگر مانگے جاتے تو ہمارا بھی جواب وہی ہوتا اور تیسرا انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے خبریں گردش میں تھیں انہوں نے واضح کیا کہ نہ موجود آرمی چیف ایکسٹینشن کے خواہاں ہیں اگر دی گئی تو وہ قبول بھی نہیں کریں گے نومیمبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں دیکھئے کیا کہا انہوں نے چیف ایکسٹینشن کے اندر ایسی میں جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے متراتف ہے بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی چیز کے سو پلیز ڈونٹ ڈو داٹ پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ انہوں نے کہا تھا کہ absolutely not اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا اور یہی سوچ تھی i hope it answers your question دو اور باتیں ان کی پیس کانفرنس سے ایک جوہری احساسوں کے مطالب کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کل پاکستان تلیک انصاف نے پشاور میں ایک بڑا پاور شو کیا اس پر خطاب کرتے ہوئے سابق وزریعظم عمران خان صاحب نے جوہری احساس آجات کے حوالے سے ایک بیان کیا تھا بیان دیا تھا جس میں ان کا مقصود یہ تھا کہ اداروں کو یہ غور کرنا ہوگا کہ کیوں جوہری احساسوں کے بارے میں ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا ملک میں جو کہ کرپٹ ہیں یا ان کے بارے میں جو بھی ان کی understanding تو اس حوالے سے انہوں نے بیان دیا تھا اور دوسرا انہوں نے یہ واضح کیا کہ establishment کو سابقہ وزریعظم نے یاد کیا تھا ان کو بلایا تھا تاکہ deadlock نہ ہو اور تین option ان کے سامنے رکھے تھے شاہم صاحب آج کی پریس کانفرنس کے بعد کیا پیغام کس سے جاتا ہے کیا آج وہ جو سیاسی گرد تھی وہ چھٹ گئی یا مزید گرد پیدا ہوگی دیکھیں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بہت سی کیزیں تو واضح ہو گئی ہیں اور ابتدائی گفتگو تو ان کے بڑی مختصر سی لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑی فراخدلی سے سوالات دیئے اور کہا any question یعنی کوئی ساتھ سوال بھی آپ کر سکتے اور بار بار اس بات پر دور دیا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو خط ہے امریکہ سے پاکستانی صفیر نے لکھا تھا اس پر اتنی بحث ہو چکی ہے اور اتنی بحث ہوگی آگے اور پھر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے ایک اپنا موقف اپنا لیا ہے اب وہ تو اپنی بات کرتے رہیں گے لیکن جو بات جنرل صاحب نے واضح کی ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے دیکھئے کسی یعنی کسی داخلی معاملے میں اظہار خیال کرنا یا تجزیہ کرنا یا کوئی سخت الفاظ میں ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ایک اور بات ہے اور سازش کرنا یعنی کوئی عملی طور پر اخدام کرنا اور معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا یہ بالکل دوسری بات ہے جیسے اب دیکھئے کہ جنرل زیاؤلک امریکہ گئے تھے اور اس وقت جو صدر کارٹر تھے ان سے ملاقات تھی ان کی اور افوانستان میں سوویٹ فوجیں آ چکی تھی اور ایک ایک امدادی پیکج کا اعلان کیا تھا جیمی کارٹر نے پاکستان کے لیے کوئی دو تین سو ملین ڈالر کا تھا جی تو جنرل زیاؤلک نے اسے پینٹ کہکٹ مطلب بس مسترد کر دیا اور وہ موگ پھلی کی تجارت بھی کرتے تھے تو ایک بڑا ایک یہ ان کا فکرہ مشہور ہوا اور ایک بڑی ایک یعنی ایک مضاہیہ یا تنزیہ سی بات بھی ہو گئی تو جب کارٹر نے بات شروع کی پریزرز زیاؤلک سے کہ پاکستان کے امریکہ کے تعلقات کے بارے میں تو اس وقت کمپین جاری تھی اور یعنی امریکہ میں صدارتی انتخابی تو جنرل زیاؤلک نے کہا کہ جناب یہ بات ہم اب الیکشن کے بعد آپ سے ڈسکس کریں گے یہ جب صدارتی الیکشن ختم ہو جائے گا کیونکہ یعنی تاثر یہ دیا کہ آپ تو آپ الیکشن میں جا رہے ہیں پتہ نہیں جیتیں گے نہیں جیتیں گے تو اس لیے اب بعد میں جو آئے گا اس سے بحس کر لیں گے اس سے فیصلہ کر لیں گے اس سے مشورہ کر لیں گے تو اس بات پر بڑا ایک ہنگامہ ہوا کہ یہ بات کیسے کہہ دی گئی اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے غیر ملکی پاکستان کے حالات پہ تفسرہ کرتا ہے یا کوئی ناپسندیدگی کا آزار کرتا ہے تو اگر جو یہ بات ناپسندیدہ ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس نے سارا برپا ہی اس نے کیا ہے یا اس سادش کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک باریک سا فرق ہے اور مانوی طور پر بہت بڑا فرق ہے لیکن سیاست جو ہے وہ ابحام سے فائدہ اٹھاتی ہے اور عمران خان صاحب نے ایک اپنا بیانیہ اس پہ ڈیولپ کر لیا اور پوری دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا لیکن ایک بات بنیادی ہے کہ سیکورٹی کانسل نے یہ کہا تک کرنا کیا چاہیے یعنی کرنا یہ چاہیے کہ آپ ڈیمارچ جاری کر دیں آپ وضاحت کر دیں اپنی سٹرونگ ورڈر وضاحت کر دیں آپ گویا اپنی پوزیشن واضح کر دیں یا ایک ہلکا سا احتجاج کر دیں یہاں بھی آہ سفیر کو بلا کے اپنی بات کر دیں اور آپ کا سفیر جا کے وہاں بھی یہ بات اپنی کر دیں تو یہ تھا اور یہ معاملہ تھب جائے اس کے بعد یعنی یہ شہزاد چودری صاحب نے جوائن کیا لیکن صحیح اس کے بعد تو پھر ہمارے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا آپ تو ایک بڑی امارت کھڑی ہو گئی انگامہ ہو گیا اب اسے ایک پبلک ایشو بنا لیا گیا یہ خارجہ پالیسی کا ایشو تھا اسے پبلک اس طرح بنانا نہیں چاہیے تھا اور خارجہ پالیسی کے ایشو اس طرح سے پبلک ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن مالا ایک اچھی بات ہے کہ افتخار بابر صاحب نے وضاحت کر دی ہے اور یہ بات تو پہلے بھی واضح تھی علامیات اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہمارے سامنے تھا جی جی لیکن اس کے باوجود عدالت کو مراسلے بھیجے گئے اور کمیشن قائم کرنے کی کوشش کی گئی اور اب بھی موجودہ وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس کی تحقیقات کرانے جاتے ہیں اور ڈیپٹی سپیکر بلکل اور اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن بھی بنانا چاہتے ہیں سطیفے بھی دے دیئے پی ٹی آئی نے آج ایک سو تی سارا کہ ان کے سطیفے جو ہیں ڈیپٹی سپیکر نے خبول بھی کر لیں اس پر بھی معاملہ ہوگا پھر الیکشن کمیشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پابند کیا ہے تیس روز کے اندر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی سنائیں ازاد کشمیر میں بھی تحریکہ دم اعتماد آئی اپنی وزیراعظم کے خلاف تو یہ تو باقی موضوع تھا لیکن آج کی جو پریس کانفرنسز پر بات کرتے ہیں اے مرشل روٹائٹ جناب شہداد چوہی صاحب کو ان سے ہم بات کریں چوہی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایٹمی اساسے ان کی سیکیورٹی پبلک گیدرنگ کا موضوع بنا مداخلت یا سازش یہ موضوع بنا اس پر بیانیاں بنایا گیا ایکسٹینشن کے جو معاملہ تھے آرمی چیف کے اس پر کئی افواہیں سرگرم رہیں پھر مارشاللہ لگنے لگا ہے یہ بھی قیاسر آئین رہیں نیوٹرل ہونے اوپر بھی سیاسی بیانات دیئے گئے فوج نے کام اے پولیٹیکل ہیں نوٹ نیوٹرل تو آج کی اس پریس کانفرنس سے تمام سیاسی جماعتوں کو تمام سوالوں کے جواب مل گئے یا ابھی بھی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے چودیس صاحب دیکھئے اجمل بات یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں ہفتوں میں دو ایک ہفتوں میں جس قسم کے سوالات اٹھائے گئے جو سیاسی فضا بنی اور جس قسم کی پولرائزیشن سامنے آئی گو کہ وہ کافی عرصت سے شروع ہے لیکن جو اس کا اپیکس تھا جو وہ اپنے پیک پہ پہنچی تو اس قسم کے سوالات نے جنم لیا جس میں کہ یہ اشارہ دیا گیا کہ غالباً فوج کا کچھ عمل دخل ان معاملات میں ہے جس کے اندر دیکھئے جو جو ہماری پرانی گورنمنٹی پرانے وزیراعظم انہوں نے اس سازش کا ذکر کیا روس جانے اسے صوب میں لیا ایبسلوٹی نوٹ کا ذکر کیا اس کے بعد پھر نو تاریخ کی نو اپریل کے اندر جس قسم کے معاملات ہوئے تو مرحال ہے ان تمام چیزوں پہ یہ جو سوالات اٹھائے جا رہے تھے جس قسم کا سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھیں جس قسم کا ایک اسپرشنز کاس کی جا رہی تھی اس کے لیے ان کا سامنے آکے ان سوالوں کا جواب دینا اپنے آپ کو سامنے کھڑا کرنا اور تمام فریڈم اور اوپننس کے ساتھ ان چیزوں کو سوالوں کو سننا اور جواب دینا یہ لازمی ہو گیا تھا لازمی ضرورت تھی اس چیز کی یہ پزا کو جو مقدر ہو چکی ہے ساپ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ماننے والے سننے والے ہیں ان کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جو اگر کوئی کلٹ پولٹیکس میں جا چکا ہے تو پھر وہ کیسے سوچتا ہے کیسے سمجھتا ہے اللہ کرے ایسی بات نہ ہو اور ہم صرف پولرائزڈ ہوں کلٹ میں نہ جا چکے ہوں لیکن مجھ کیوں لگتا ہے کہ جو کلٹ پولٹیکس کا حصہ بن چکے ہیں ان کے لئے شاید کوئی بات کوئی ماننے نہیں رکھا بلکو ٹھیک پھر ان کو یہ تک بتانا پڑا کہ آرمی چیف اوٹ ٹیکنگ میں کیوں نہیں تھے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہوا انہوں نے کہا کہ یہ ایک پولٹیکل پروسس ہے نئی چیز نہیں ہے الیکشن تک کا ان پوچھا گیا بھی سیٹ کے یہ سیاستدانوں کے کام کرنے کے ہیں سٹاک ایکسچینج کی انہوں نے بات کی کہ وہ سٹیبلائز ہوئی ہے ڈالر سٹیبلائز ہوئی ہے اس پر بھی تنقید کی گئے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی لیکن اس سے زیادہ فوج کر کیا سکتی ہے یعنی ایک ترجمان کے ذریعے وضاحت ہی کی جا سکتی ہے اوبیسلی جو انہوں نے خود بھی کار ٹاک شوز میں آکے تو نہیں بیٹھ سکتے تو یہ ذمہ داری چوہ سب الٹیمیٹری پولیٹیکل لیدرشپ پہ آئید ہوگی جو ان کو بار بار ایڈ آن کر رہے ہیں ایکزیکٹلی دیکھئے میں کہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال کو دیکھ لیجے نا صرف ابھی آپ پچھلے دو افتوں کو نہ دیکھئے اس سے پہلے جس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی چار سال سے یا پانچ سال سے یا اس میں فوج کو کم نشانہ بنایا جاتا ہے میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فوج کو تو سر اور ہمیشہ سے لگاتار نشانہ بنایا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں سیاست پر گفتگو ہو ہی نہیں سکتی جب تک فوج کا ذکر نہ ہو میں یہ میری عام طور پر یہ ہوتی ہے بے شک اس میں فوج کا ایک ایک تسلسل کے ساتھ کچھوڑا بہت عمل دخل ہمیشہ سے رہا ہے کس نہ کسی شکل میں رہا ہے اور اس کی وجہ یہ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اگر کام سیدھے چل رہے ہوں سپریٹ چل رہے ہوں تو وہاں پر کسی نہ عدلیہ کو نہ فوج کو نہ کسی اور کو اس میں تخل اندازی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہاں معاملات آئین اور قانون کے دائرے سے بھی بہار نکلنا شروع ہو جائیں تو وہاں بدقسمتی سے عدلیہ اور فوج یا ایک یا دونوں مل کے یا کچھ اور اس طریقے سے مل کے پھر سیاست جب تک اپنا کام ٹھیک نہیں کرے گی تو پھر اس طریقے سے یہ معاملات اس طریقے سے آئیں گے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری اور ہم نے واضح طور پر بتایا اب جب کے اب جب کے ان مارشل لاؤں کے علاوہ ان مارشل لاؤں کے دوروں دور جو گزر گئے چار گزر گئے جو کہ ہمارے پوج کے ساتھ ایک لگا ہوا دبا ہے اور کا فقط گزر گیا تو اب جو بات کہی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ خدا رہا اپنا کام کیجئے ہم آپ کے تابع ہیں اگر ہماری ضرورت ہے تو پوچھ لیجئے دیکھئے اپیکس کمیٹیز بنیں دہشت گلتی کے خلاف کامیابی جب تک کام کیا کامیابی کے ساتھ کام کیا جب وہ ڈھیلی پڑی ختم ہوئی تحلیل ہوئی یا ان کو فالو نہیں کیا گیا ہماری جو جنگ تھی ہماری جو جتو جہتی دہشت گلتی کے خلاف کمزور پڑی ان سی او سی جہاں پر آپ نے کمبائنڈ ایک ایفیکٹر آپ نے مل کے حکومت نے اور فوج کی مدد لے کے جب کام کیا آپ کو ضروری ہے کہ آپ خود اہلیت رکھیں تو پھر فوج کو اس میں شامل ہونے کی کیا ضرورت ہے اس وقت فوج ہٹنا چاہتی ہے ان تمام چیزوں سے دور ہونا چاہتی ہے ایک پولٹیکل ہونا چاہتی ہے تو اس کو نیوٹرل کیوں بناتے ہو ایک پولٹیکل ہی رہنے دینا چاہیے بلکو ٹھیک بہت شکریہ شجاہ چوئی صاحب شامی صاحب اب اس پہ تحریک انصاف کا ردی عمل بڑا دلچسپ ہوگا میں کہیں شباز گل صاحب کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے پر بات نہیں کریں گے سیاسی سوال ہے پی ایم ایل این سے جڑا پی پس پارٹیز جڑا اس کا وہ جواب دیں گے لیکن اس معاملے پر بات نہیں کریں گے البتہ ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے مداخلت اور سازش کے اوپر اب تکیہ کرنا شروع کر دے کہ مداخلت کا اعتراف تو کیا جا رہا ہے یہ فرق کیسے واضح ہوگا اور مزید کیسے واضح کیا جائے کہ انیسی کا علامیہ بھی ہے پاک پوچ کے ہے وہ اپنی دنیا میں رہتی ہے اس کا حقیقت سے بعض اوقات تعلق نہیں ہوتا بعض اوقات ہوتا ہے تو چند فیصد کا ہوتا ہے یہ ایک پرسیپشنز کریئٹ کیا جاتے ہیں اور ابھی جو عمران خان صاحب نے جو نیریٹیف جو ہے اپنایا ہے وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑے گے نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ مداخلت اور سازش اور ایک احتجاج اور ناپسندیدگی یہ سارے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں مداخلت کا مطلب آپ کسی کے کسی کے گھر میں کسی ایسا نازیبہ ازارے خیال کرتے ہیں کسی داخلی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کوئی ملک ہمارے کسی معاملے پر گفتگو کرتا ہے اور تفسرہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کریں یا اب انڈیا کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو انڈیا کہتا ہے ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہ کریں تو مداخلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم سازش کر رہے ہیں یا عملی اخدام کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں فوج کو ایک سیاست میں گسیٹنا نہیں چاہیے یہ درست ہے ہماری ایک تاریخ ہے اور فوجی مداخلت بار بار ہمارے ہاں ہوئی ہے لیکن ہمیں اس کے اس کے اثرات سے نکلنا ہے ہمارا فوج ہماری جو فوج ہے وہ ہمارا بہت بڑا اور قابل قدر ادارہ ہے ہمیں اپنے باقی اداروں کو درست کرنا ہے ہمیں اپنے سیاسی اداروں کو درست کرنا ہے آئینی اداروں کو درست کرنا ہے اپنے عدالتی نظام کو درست کرنا ہے جو ادارہ بہتر کام کر رہا ہے جو پورے قدر سے کھڑا ہے اس کو متاثر نہیں کر دینا اس کو اپنے جیسا نہیں بنانا خود اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے تو یہ سیاست دانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ نیکلل اساس سے جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہوگے اور اگر وہی کہتے ہیں کہ یہ جو سیاست دان جو ہے یہ سیکیورٹی کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یہ بہت آگے کی بات ہے یہ اس پہ میں آپ کی رائے لیتا ہوں سر یہ جو یہ جو نکتہ آپ نے چھوڑینا جوہری احساس ہو والا اس پہ ان باعث بھی بات کی جائے تو آغاز بھٹو صاحب سے ہوتا ہے اور پھر زیاو لکھ صاحب سے ہوتا ہوا نینانوے میں نواز شریف صاحب کے دور میں چاہے کسی کو پسان دوں یا نہ ہوں تب یہ ایٹمی دھماکے کیے گئے تھے لیکن کل کا جلسہ جو عمران خان صاحب کا تھا جس کا ہم حوالہ بھی دے رہے ہیں جو شامی صاحب بھی نشاندہی کر رہے ہیں وہاں وہ کیا فرما رہے تھے ذرا وہ دیکھئے پھر شامی صاحب کی رائے آگے بڑھاتے ہیں میرے غیرت مند پاکستانیوں ہم کسی بے غیرت حکومت کو نہیں مانتے یہ امریکلوں نے کتنی توہین کی ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا میرے پیارے ججز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائی جس سازش کے تحت ان کو حکومت دلوائی گئی میں اپنے سارے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا جو نیوکلے پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا ہم تمہارے سے زبرتستی الیکشن کروائیں گے کیوں ڈر رہے ہو الیکشن سے بتاؤ پاکستانی ہو آج سے میں اعلان کر رہا ہوں حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہے آج سے ایمپورٹیڈ حکومت نامنظور یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا آج یہی ایک سوال جو ہری احساسوں کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا گیا ان کا جواب بھی دیکھئے ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیرفل رہنا چاہیے نیوکلر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایس فر ایس ہماری سیاسی قیادت اس کنسرن یہ نیوکلر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں سو یہ کسی ایک انڈویجول کا نہیں ہے اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی command and control mechanism ہمارے assets کی security کی international جو evaluation ہے اس کے اندر one of the best systems ہے سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلر پروگرام کو اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی discussion میں نہیں لانا چاہیے it is not good یہ بڑا بازے اعلان اور پیغام تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہاں پروگرام ایک break آیا چاہتی ہے break کے بعد آپ پر ساتھ ہیں تو تحریک انصاف کے ایک سو تائیس ارحقین قومی اسیملی نے استیفے دی ہیں جیسے deputy speaker نے قاسم سوری نے قبول کر لیا ہے منظور کر لیا ہے اور ساتھ آہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پابند کیا ہے election commission کو تیس دن کے اندر پی ٹی ای فارنل فرنڈنگ کیس کا فیصلہ سنایا جائے بات ہوگی اکبر اس بابر صاحب سے ایک break کے بعد welcome back ناظرین دو اہم معاملات مزید شامی صاحب ایک تو election commission نے حکم دیا ہے سلامباد ہائی کورٹ نے election commission کو پابند کیا ہے کہ وہ تیس دوس کے اندر جو پی ٹی فارنڈنگ کیس ہے کئی سالوں سے pending اس کا فیصلہ سنائے اکبر اس بابر بار بار رجوع کر رہے ہیں عدالت سے کہ انہیں تمام تر record اور data اور evidence فراہم کیے جائیں تاکہ وہ دیکھ سکیں اور دوسرا پی ٹی ای نے جو assemblyوں سے resign دیا ہے ایک سو تئیس ارہ کی نے assembly deputy speaker ان کو قبول کر لیا ہے ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ assembly secretariat انہیں بھی قبول نہیں کر رہا ان کو accept نہیں کر پا رہا تو کیا یہ استیفے سب سے پہلے تو یہ بتائیں اگر deputy speaker نے قبول کر لیے منظور کر لیے تو یہ قبول ہی تصور کیے جائیں گے یا ابھی بھی یہ واپس ہو سکتے ہیں کیونکہ deputy speaker خود جو ہیں ان کے خلاب بھی تحریک اعتماد کی صورت ہے دیکھیں یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ایک رکن کو بلائے جاتا اور اس سے تصدیق کی جاتی کیونکہ ایک عدالتی فیصلے بھی اس پہ آ چکے ہیں ایک طریقے کار متین ہو چکا ہے اور استیفہ جو ہے باقاعدہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے کسی جبر کے بغیر اسے دینا چاہیے تو یہ ساری اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے استیفے منظور کیے گئے ہیں کیا ان میں سے کوئی شکایت کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ میرا استیفہ جو تھا نہیں دیا گیا اور منظور کر لیا گیا ہے تو اب یہ بحثیں جاری رہیں گی آئینی اور قانونی طور پر دیکھتے ہیں کہ سیکریٹریٹ الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے یا نہیں اور الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے انتظار کرنا پڑے گا بارال قاسم سوری صاحب نے ابھی تک چارج نہیں چھوڑا پہلے تو اعلان ہوا تھا کہ انہوں نے استیفہ دے دیا پھر معلوم ہوا کہ نہیں موجود ہیں تو انہی کاموں کے لئے وہ موجود ہیں میرا خیال ہے کہ سر وہ اسی لئے انہوں نے چارج نہیں چھوڑا کہ غالباً وہ چاہتے تھے کہ اپنی سرپرستی میں استیفے قبول کر کے جائیں ایک اور مارکہ سر انجام دیں غالباً وہ یہ چاہتے تھے چلیے اب جو بھی صورت ہے اگر ارکان اسیمبلی جو ہیں استیفہ دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے خود استیفے دیئے ہیں برداد اغبت تو پھر آپ اس پر کوئی اتراز تو نہیں کر سکتے اب دیکھیں گے بیسے تو جاری رہیں گی کہ کیا اقدام ہوتا ہے کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیسے معاملہ آگے بڑھے گا قومی اسیمبلی کی نشستوں پر اگر استیفے ہو جاتے ہیں خالی ہو جاتے ہیں یہ اسیمبلیاں آپوزشن نام کی چیز وہاں موجود نہیں ہوگی عملی طور پر عددی طور پر تو پھر اسیمبلی کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی کیا سر نو اتنی بڑی تعداد میں صرف زمنی انتخابات کروانا ممکن ہو پائے گا سر موجودہ گورنمنٹ کے لیے دیکھیں آہ اسیمبلی جو ہے وہ اقلیتی ووٹ پہ نہیں چلتی آہ تو اگر جو جتنے لوگوں نے استیفے دیئے ہیں ان سے کم و بیش آہ دو گناہ لوگ وہاں موجود بھی ہوں گے ڈیڑ گناہ لوگ تو اس لیے آہ یہ اسیمبلی کی مجورٹی تو اپنی جگہ موجود ہے آئینی اور قانونی طور پر تو کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن دائرہ سیاسی اثرات اس کے ہوں گے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کے یہ استیفے کب تک پایا تکمیل کو پہنچیں گے پھر ان میں بائی الیکشن کب ہوں گے کس طرح سے ہوں گے بہت سے سوالات ہیں جو وقت پر دن کا جواب مل جائے گا لیکن ایک اگر انہوں نے ایک ستائیس ارکان نے استیفے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور اسمبلی جو ہے وہ اپنی وقت کھو سکتی ہے اسمبلی تو موجود رہے گی جب تک مجورٹی ارکان اس میں موجود ہیں اچھا شاہم صاحب شاہم صاحب اکبر ایس بابر صاحب نے میں جوائن کی اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے تیس دن کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے آپ کے لئے تو بہت بڑی یہ خبر ہوگی بہت بڑی وکٹری ہوگی کہ فائنلی معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے آپ چاہتے کیا تھے اسلامباد ہائی کورٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ریڈ پٹیشن میں نے نہیں کی تھی یہ پی ٹی آئی نے کی تھی اور پی ٹی کیا اے نے الیکشن کمیشن کے جو ایک فیصلہ تھا جس میں 은ھوں نے کی یہ صداح مصطRP کی تھی کہ اکبر اسبابر کو اس کے سے علق کیا جائے اور جو پی ٹی آئی نے جوابات داخل کیا ہے وہ اکبر اسبابر کو نا دکھائے جائیں تو انہوں نے اس سلسلے میں ریڈ پٹیشن کی تھی اور انھوں نے آہ اب ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اووروٹ کریں اور اکبر اسبابر کو کیس ہے علق کریں اور جو ہم نے جوابات جوا کرائیں اس کو نہ دکھائیں تو یہ انسلاموال ہائی کورٹ کے محضر جج محسن اختر کینی صاحب نے یہ فیصلہ کچھ ہفتہ پہلے شاید ایک شورٹ آرڈر تھا جس میں ڈیشمیس کیا تھا پہ تفصیلی فیصلہ ہے اور دلچسپ بات یہ کہ تفصیلی فیصلے میں انہوں نے ایک مہینے کی اس میں رکھا دیا لیمیٹیشن کے ایک مہینے کے اندر فیصلہ آئے اب فیصلے کی تاریخ یکم اپریل ہے لیکن آج ظاہر ہے یہ پھر قانونی مہاری نہیں تحق کریں گے کہ وہ ایک مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے کلوک جو ہے وہ آج سے چلے گی یا یکم اپریل سے چلے گی بہرحال بہت بہت خوشائن فیصلہ ہے اور اللہ پاک ہم سب کو اس سلسلے میں ایک سرخ روح کرے گا کہ جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا ہم نے بہت محنت کی ہے اور اللہ تعالی حقائق عوام کے سامنے رکھے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کو سچائے اور حقائق پتا ہو کہ دعوے بہت کیے جاتے ہیں لیکن حقائق کیا ہیں اور یہ ایک ایک رولنگ جماعت جس کی فنڈنگ کے بارے میں کیس ہے جس کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے یہاں تک کہ بھارکیوں نے فنڈنگ کی ہوگا اور یہ سیاست کی شاید رخ بھی تبدیل کر دے کیونکہ سیاسی جماعت جب تک اپنے اوپر قانون لاغو نہیں کرے گی اپنا اعتصاب خود نہیں کرے گی اپنے اندر ٹرانسپیرٹ نہیں ہوگی تمام دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریت کامیاب ہے وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نسری ہوتی ہے لیڈرشپ کی وہاں کوئی یہ کلچر نہیں ہوتا جس طرح فالوئنگ کلٹ کلٹ بن جاتا اور ایک لیڈر ہے جس طرح ہم نے دیکھا پچھلے مہینے میں جس طرح جمہوریت کی دھجیاں اڑائیں گی آئین کی دھجیاں اڑائیں گی جو بیسک پارکرمنٹی نورمز ہیں اس کی تباہی کی گئی اس کو دھجیاں سرف اپنے اقتدار کے دیئے یہاں تک کہ اداروں پہ جو اعظام تراشی ہوئی اور جس طرح انہوں نے جو کھیل کھیلا تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر یہ پی ٹی ای ایک منظم جماعت ہوتی اور یہاں لیڈرشپ قانون کے نیچے ہوتی اور یہی پھر وہ راستہ ہے جو دوسروں کو بھی فالو کرنا ہوگا تمام جماعتیں اسی راستے پہ ان کو مجبوری ہوگی چلنا اور یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑے خوش آئین میں سمجھتا ہوں کہ میری اگر زندگی کے ایک بڑی کانٹروبیشن ہوگی تو وہ یہی ہوگی اور اس سے زیادہ میں مطمئن نہیں ہو سکتا چھیک چامیس صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں ورنہ انہوں کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں سے نہیں شکریہ ادا کرنے اس لیے کہ اب تو جب فیصلہ آئے گا تو اسی وقت پتہ چلے گا بہت شکریہ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگ خود درخواست لے کے گئے اور وہاں سے وقت کی قیت انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی اب پی ٹی آئی جو ہے اس کا کلیم تو بڑا ٹرانسپیرنسی کا ہے شفافیت کا ہے خلے پن کا ہے تو اب یہ جو معاملہ سارا کھل جانا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ بابر صاحب کے جو الزامات ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی اس پہ گفتگو کر سکیں گے لیکن جس طرح اس کیس کو الجایا گیا ہے جس طرح طول دیا گیا ہے جس طرح بار بار درخواستیں دی گئی ہیں جس طرح التوا مانگے گئے ہیں اس سے تو پی ٹی آئی کے بارے میں وہ اچھا تاثر قائم نہیں ہوا اب یوں محسوس وہ غالباً وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کیس کے بارے میں فردر پروسیڈنگز نہ ہوں اکبر ایس بابر صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور حقیقی طور پر معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پی ٹی آئی might been trouble شاہم صاحب کیا trouble ہو سکتی ہے اس کیس میں پاکستان تحریکن صاحب بحثیت جماعت یا ان کے عدداروں کے لیے اس میں تو دیکھے نا کیونکہ اس کے بڑے دورت اثرات ہوں گے ایک تو خود عمران خان صاحب نے چیئر میں ان کے طور پر وہ سارے ایکاؤنٹس وہاں داخل کیے ہیں اور اگر ایکاؤنٹس جو ہیں ان میں بڑا جھول ثابت ہوتا ہے تضادات سامنے آتے ہیں تو ان کی پھر ان کے بارے میں بھی لوگ درخواستیں لے کے جائیں گے کہ بھئی یہ انہوں نے یہ جھوٹے جو ایکاؤنٹس ہیں ان کو کیسے سرٹیفائی کر دیا اس کے بھی اثرات ہوں گے اور پھر پی ٹی آئی کی ارگنیزیشن پر بھی اثرات ہوں گے معاملہ تو پھر بھی عدالت کو ریفر ہونا ہے اور حکومت جو ہے اس کو کرنا ہے لیکن پھر اگر آہ اس کے اثرات جو ہیں برنس کی تنظیم پر بھی ہوں گے اور اس کی سیاست پر بھی ہوں گے بلکو ٹھیک آچہ سار یہ دیکھئے آزاد کشمیر کی صورتحال مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں ہم نے ذکر کیا تھا احمد بلال محبوب صاحب کا جو پر ڈیٹ کے سربر آئے ہیں ان سے بات کرنی تھی وہ جو قومی اسیمبلی میں استیفے آئے ہیں ان کے حوالے سے احمد صاحب آپ یہ فرمایے گا کہ یہ جو استیفے ڈیپٹی سپیکر نے خبول کر لی ایک سو تائیس ان کی آئینی اور قانونی حصیت کیا ہوگی جبکہ ڈیپٹی سپیکر خود متنازع ہوئے ہیں اور کیا اسیمبلی سیکٹیریٹ اس کو خبول کرنے سے اٹس سیلف انکار کر سکتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو جو کہ ڈیپٹی سپیکر صاحب کے خلاف اعتماد کی تحریک تو پینڈنگ ہے لیکن جب تک وہ منظور نہ ہو جائے وہ بہرحال ایکٹنگ سپیکر ہیں اور وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو قبول کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن کو بھجوار سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن میرے علم کی حد تک تو ان پر عمل درامت کرنے کا پابند ہے لیکن ایک صورت یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر کسی جس نے ریزائن کیا ہو وہ اگر یہ اعلان کرے اور پھر پورٹ میں چلا جائے کہ یہ ہمارا استعیفہ نہیں تھا اس کی تصدیق ہم نے نہیں کی تو اس صورت میں پھر معاملہ کٹائی میں پڑ سکتا ہے وہ پھر کم از کم جس آدمی کا اعتراض ہوگا اس کے استعیفہ کو میرے خیال میں وہ تصفیہ طلب کر ایک معاملہ بن جائے شامی صاحب یہی فرمارے تھے کہ انڈیویجولی تصدیق ہوتی ہے ویریفیکیشن ہوتی ہے جس کے بعد استعیفہ قبول کیا جاتا ہے یہ نکتہ الیکشن کمیشن اٹھا سکتا ہے یا وہ انڈیویجول جس کا استعیفہ وہی اٹھا سکتا ہے درائیز الیکشن کمیشن is bound to accept the decision of the deputy speaker میرے خیال میں یہ تو جو پارٹی کنسرنڈ ہے وہ جو یعنی جس کا استعیفہ منظور ہوا ہے یہ اسی کے اٹھانے کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے نہیں میری علم کے حد تک تو الیکشن کمیشن کو اب تصدیق کا چکے ذمہ داری سکر کیا ہے ان کی طرف سے جب کوئی چیز آ جائے تو الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر عمل درامہ بھی کرنا ہوں بالکو ٹھیک بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب ایک اہم نکتہ رہ گیا جو کہ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس میں بھی زیرے بحث آیا ہے جس پر انہیں تشویش بھی ہے پوری قوم کو بھی تشویش ہے ہونی بھی چاہیے وہ جس طرح میلائن کیا گیا جس طرح سے فوجی قیادت کو اور جس طرح سے پرنڈس چلے ہیں اور نام لیے گئے ہیں بیداروں کے سربراہان کے سیاسی عمل کے بیچ وہ بڑا تشویش ناک عمل تھا سر وہ تو دیکھی جب لوگ پکڑے جا رہے ہیں جنہوں نے یہ سارا ایک پورا ایک ایک منظم مہم چلائی گئی نہیں یہ کوئی آرگینک کمپین تھی اور ایک ایک شخص نے ایک 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 اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے درجنوں ایک ایک شخص کے اکاؤنٹ ہیں اور وہاں سے یہ کمپیننگ چل رہی تھی اور ٹرینڈ بنایا جا رہے تھے اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور جو ذمہ دار جو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے دیکھیں ازادی اظہار جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دشنام ترازی پر اتر آئیں اور قومی اداروں کو اور شخصیات کو اس طریقے سے بزدام کریں اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا نا قانون نا آئی تو یہ ان کی گوشمالی ہوگی تو پھر یہ لوگ کوئی سیدھے ہوں گے کوئی توبہ کریں گے اور ہو سکتا ہے کس دندے سے بھی آہ باز آجائے شامل صاحب دیکھیں اس میں ایک ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہوگا وہ یہ کہ سیاسی جماعتوں کو جو قائدین ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے جن کی آواز پر عوام لبے کہتے ہیں انہیں اب برملہ اس معاملے پر انہیں کرنا ہوگا برملہ آہ گائیڈنس دینی ہوگی رہنمائی کرنی ہوگی عوام کی یوت کی اور سوشل میڈیا یوزرز کی وہ رہنمائی ابھی تک انفارش اگر کہا جائے کہ کوشش کے باوجود اس طرح سے دستیاب نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی بالخصوص ایسے کرائیس یہ تو سیاسی جتے بنا رکھے ہیں یہ جتے جو جتے بنا رکھے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں لوگوں پر حملہور ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر بھی یہ یلگار جاری رہتی ہے سیاست میں بھی ایک دوسرے کے لگتے لیے جاتے تو کوئی ہاتھ تو ہونی چاہیے نا یار کسی کوئی ذاتہ اخلاق تیہ کریں کوئی ہاتھ تیہ کریں اور اس طرح نہ کریں کہ بالکل آہ یعنی آپ آہ ننگے ہو کے ناچنے لگیں تو یہ تو آہ کوئی دنیا کی جمہوریت جو ہے نہ اس کی اجازت دے سکتی ہے نہ اس کو پسند کر سکتی ہے ٹھیک آہ شامی صاحب یہ بھی بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ سٹاک اس چینج میں کوئی سٹیبلیٹی آئی ہے کوئی ڈالر نیچے آئی ہے پتہ چلا ہے کہ جو بجلی کا بہران تھا اس میں کچھ ٹربائنز اور کچھ موٹرز بند پڑی تھیں ان کے بیلٹس ٹوٹے ہوئے تھے یہ بھی ایک پہلو ہے جو عوام تک پہنچنا چاہیے ہاں نالائکی کا بھی معاملہ ہے بہت نارا تفصیلات آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی لیکن میں رخیل جو جب آپ دیکھیں جو پاکستان میں ہوا کیا ہے جو قومی اسمبلی ہے جس کو جس کے پاس اکثریت ہوگی قومی اسمبلی میں وہ حکومت کرے گا اس میں نہ کوئی کو ہوا ہے نہ کوئی بغاوت ہوئی ہے قومی اسمبلی کی اکثریت جو ہے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھی اتحادی ان کے باغی ہو گئے اور اکثریت ان کے خلاف ہو گئی اور ان کو یہ سبکتوش ہونا پڑا تو آپ اس میں آلی ضرفی سے کام لیں الیکشن کی تیاری کریں یقیناً جلوس نکالیں جلسے کریں نئے الیکشن کا مطالبہ کریں لیکن بس کا اس سے آگے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں اور اقتدار چلا گیا ہے تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو گئی تو آپ یہ کہ نہیں آپ کے خلاف کوئی غیر معمولی کام کیا ہوا ہے تو آپ ایک اپنے دستور کو سمجھیں اس کی حدود میں کام کریں آگے پڑھیں اگر لوگ پھر آپ کو مستحق سمجھیں گے تو پھر آپ کے اقتدار سوم دیں گے ٹھیک شامی صاحب یہاں ایک بریک آیا چاہتی ہے بریک سے پہلے اسی موضوع پہ پاک پوچ کے ترجمان کا بھی ایک اہم بیان دوبارہ دور آتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ جو ہوا بھی ریسنٹی وہ پولٹیکل پروسس کا حصہ ہے نئی چیز نہیں ہے اور الیکشنز کب ہونے ہیں یہ سیاست دانوں میں تحق کرنا ہے ایک بریک ناظرین اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے پروگرام ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے اللہ حافظ